اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر معین بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین الحمدلہ اہلہ وصفلاتو وصفلامو لی احلہاں اما بات فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس اہل البیت ویطاہرکم تطہیرہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد کیسا لگ رہا نا کوویڈ نائنٹین مولانا صاحب ریکارڈنگ کروا رہے ہیں بچے گھر پر بیٹھ کے سن رہے ہیں اوکے کوئی بات نہیں دوہزار بیس ہے تو ایسا ہی ہوگا کوویڈ نائنٹین ہے تو ایسا ہی ہوگا آپ لوگ گھر پر بیٹھ کر بھی دین کا علم حاصل کریں گے انشاءاللہ ہم مل کر جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہم اہل بیت کا علم سیکھ سکیں ان کے بارے معلومات حاصل کر سکیں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب ہے جب یہ پروگرام آپ کے سامنے لگایا جا رہا ہوگا دیفینٹلی اس شب کی بہت 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 مبارک بات اور اس دعا کے ساتھ شروع کریں کہ خدا ہونے متعال مولا حسن مشتبہ کے صدقے میں ہم کو دنیا اور آخرت کی ہر بلاوں سے بالخصوص اس کوویڈ نائنٹین سے اس کرونا وائرس سے انشاءاللہ پورے عالم انسانیت کو محفوظ رکھے اور خدا ہماری اس آزمائش کو پائے تکمیل تک پہنچائے اجزان بچو آپ لوگ کے لئے کلاس نائن ٹین افکورس سینئر سٹوڈنٹس آف فرنڈس فورم اور آپ لوگ کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہیں بینگ سینئرز ہمیں کچھ باتیں کرنی ہیں امام حسن مشتبہ سرکار کے حوالے سے افکورس یو نو کہ مجھو سورہ کوثر آئی تھی وہ الزام لگاتا ہے نسل کے حوالے سے کوثر کی تفسیر بن کر شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں لیکن یہ بات بھی ہے کہ نسل چلتی ہے بیٹوں سے اور امام حسن کو پیغمبر کرم میں اپنا بیٹا قرار دیا تو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح تفسیر اول ایک اوثر حضرت زہرہ سلام علیہ علیہ ہے اس کی دوسری تفسیر امام حسن مشتبہ ہے پہلی خوشی ہے امام علی اور جناب زہرہ کی گھر میں برنے اس سے پہلے تو صرف تکلیفیں تھی شہب عبی طالب تھا تکلیفیں تھی حجرت مکہ تھی مدینہ تھی تکلیفیں تھی مکہ میں آکر جنگ بدر تھی سن دو حجری میں شادی ہوئی بڑی سادگی کے ساتھ جناب زہرہ مالہ کائناتی گھر میں آگئی یہ ولادت امام مشتبہ کی خوشی پہلی خوشی شاندار خوشی بڑی خوشی بہرحال جناب زہرہ بھی خوش ہیں امام علی بھی خوش ہیں پیغمبر اکٹم بھی خوش ہیں بلکہ پروردگا نے خاص انتظام کیا ام فضل نے خواب دیکھا کہ پیغمبر کی بدن کا ایک ٹکڑا آ کر میری گود میں گرہ پریشان ہو اللہ کی رسول میں نے بڑا ڈراؤنا بڑا خراب خواب دیکھا ہے پیغمبر نے پوچھا بتاؤ کیا دیکھا ہے میں فضل کہا اللہ کی رسول میں نے ایسا ایسا دیکھا کہ آپ کی بدن کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آگے گرہ کب گھبنانے کی بات نہیں بہت اچھا خواب ہے پروردگیار علم مجھ ایک میٹا آتا کرے گا زہرہ کو ایک میٹا آتا کرے گا اور وہ تمہاری گود میں پرمان چڑھے گا تمہیں وہ اس کو گود میں کھلانے کا موقع ملے گا لہٰذا جو ہے وہ تم نے خواب دیکھا ہے امام حسن مجھے کچھ باتیں آپ سے کرنے میں جلیلی کچھ بنیادی باتیں آپ کے ساتھ کرلوں امام حسن کی ولادت ایک بہت ہی انوکھا انداز ہے آپ دیکھیں کہ اس خوشی کے موقع پر جناب زہرہ کی بات آئی نام نہیں رکھا امام علی نے نام نہیں رکھا پیغمبر نے نام نہیں رکھا پیغمبر نے کہا اللہ کی طرف سے نام رکھا آئے گا جناب جبریل آئے ہم نے ان کو جناب شبیر و شبر جناب شبر کے نام میں نام رکھا جائے گا اور وہ جو ہے وہ کہ کہتے ہیں امام حسن تیہ ہوگا تو اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں بات کہ لفظ حسن عربی زبان کا لفظ ہے ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے شاید ہزاروں مرد با استعمال کیا ہوگا اور وہ نے بات چیت کرنے کی دوران لیکن ایزے نام کسی شخص کا رکھا گیا پہلی مرتبہ حسن فاطمہ زہرہ کے گال کو کہا گیا اس سے پہلے کسی کا نام تاریخ عرب میں حسن نہیں رکھا گیا گویا پرورتیار علم نے اپنے خزانے قدرت پر امام حسن کے نام کو سنبھال کے رکھا تھا کہ پہلی مرتبہ جناب زہرہ کی بچوں کو یہ نام دوں گا اور پھر امام حسین کے نام بھی اسی طرح سے خیر امام حسن کی ولادت ولادت کے بعد عالم اسلام میں خوشی کا عقیقہ بچی کی ولادت پر عقیقہ امام حسن سے پہلے کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تھا تاریخ اسلام میں جو پہلا عقیقہ ہوا وہ امام حسن مشتبہ سرکار علیہ السلام کا ہوا اور پیغمبر کرن نے جانور زبا کروایا اور پھر جو ہے گوشت قریبوں میں تقسیم کیا گیا اس کا تو پہلا عقیقہ بھی جو ہے وہ امام حسن کی ولادت پر ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں پروردیار علیہ السلام نے بچے کی غزہ کا انتظام ماں کے دودھ کی صورت میں کیا ہے لیکن یہ امام حسن مشتبہ ہیں جن کی پہلی غزہ پیغمبر کرم کے زبان کو چوسنا تھی یعنی آپ نے مولا حسن مشتبہ نے پیدائش میں گود میں ہے بچے اور امام پیغمبر کرم کے لبوں کو چوسا ہے اور پیغمبر کے زبان مبارک کو چوسا ہے وہاں سے طاقت بھی حاصل کی ہے توانائی بھی حاصل کی ہے علم بھی حاصل کیا ہے امام حسن مشتبہ نے اسی مقام پر حاصل کی آپ کے علقاب میں زکی پاک و پاکیزہ طیب طاہر طیب یعنی پاک و پاکیزہ سبت رسول نواس رسول سبت رسول یعنی نواس رسول اور خود اللہ کے رسول نے بطور خاص لکہ آپ کو اتا کیا تھا سید یعنی یہ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر کرم ایک مرتبہ خطبہ دیارتی ممبر سے اور امام حسن بچپن میں تشریف لائے تو گر گئے پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیا گئے جا کر امام حسن نے مشتبہ کو لیا سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کرنے ہیں ممبر پر لے کر آئے سب کو دکھایا ہے یہ میرا بیٹا سید ہے جوانہ نے جنت کا سردار ہے تو سید کا لقب پیغمبر کرم نے امام حسن مشتبہ کو اتا کیا تھا اچھا اب میں تھوڑا سا فانس جانا چاہ رہا ہوں جناب امام حسن کا بچپن ظاہر سی بات ہے کہ بڑا زبردست بچپن گزرا اور بڑی سارے واقعات ہیں اہم اہم واقعات میں ایک واقعہ جو بڑا عام طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے میں اس کا تذکرہ کر دوں تاکہ اپ ڈیٹ ہو جائے اگر ہمیں سنا ابھی پہلے تو امام حسن گھر میں تشریف لاتے تھے اور وحی الہی کی ترجمانی کرتے تھے وحی الہی کی ترجمانی کرتے تھے یعنی پیغمبر کرم نے ابھی ظہرہ سنامالی علیہ علیہ وحی الہی امام علی گھر میں تشریف لاتے تھے جناب ازالہ سے فرماتے تھے کہ آج آپ کے بابا نے یہ فرمایا جناب ایزہرہ سنتی تھی اوہ سکراتی تھی یہ بھی تو کہا میرے بابا نے کہاں سے سنا حسن نے سنایا امام coupled گھر میں تشریف لے آئے میں دیکھو کہ کس طرح سے حسن سناتے ہیں اور اس وقت امام حسن چھپے میں امام علی پردے کے پیچھا ہے جب بولنے لگے تو زبان میں لکھنت آگئی الفاظ اٹکنے لگے کہتے ہیں کہ میری زبان جو ہے وہ لکھ لکھا ہو رہی ہے یعنی میری زبان رک رہی ہے اٹک رہے الفاظ ایسا لگ رہا ہے میرا سیجد و سردار دیکھ رہا ہے اور امام علی جو بے اختیار پردے کی پیچھے سے نکلتے ہیں امام حسن کو سینے سے لگاتے ہیں ہاں بیٹا میں تھا میں سنت چاہ رہا تھا کہ دیکھوں تم کس طرح سے وہی الہی کی ترجمانی کرتے ہیں اچھا میں ان واقعات کے بعد بہرحال آپ کی زندگی میں وہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی سنتے ہیں وہ ڈسکس کریں امی سے ابو سے بھائی بہنوں سے تاکہ اہل بیت یا اتھار کا ذکر اس انداز سے ہوتا رہا ہے اخلاق کے تبار سے بہت زبردست اخلاق اور ایک قصہ بہت کامن ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ قصہ آپ سنیں تاکہ آپ کے کورس کا حصہ بنیں آپ کے زندگی کا حصہ بنیں انشاءاللہ ایک شخص آیا شام سے امیر شام یعنی ماویہ یزید کا باپ اس نے اتنا نفرت پھیلائی تھی شام میں امام حسن امام علی امام حسین کے بارے میں کہ جب امام حسن مدینہ مرورہ میں تھے تو ایک شخص شام سے آیا تو اس کے درمی نفرت تھی اس کو پتہ چلا کہ سامنے سے امام حسن آ رہے ہیں تو اس نے بہت برا بھلا کہا جب وہ سب کچھ کہے چکا اس کو جان سے مار ڈالیں گے امام نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا امام نے اس کو بلائیا کہا بھائی تو ایسا لگتا ہے مسافر ہے اب اس دور کی جو مسائل تھے امام نے اس کو ایڈرس کیا کہا کہ یہ شخص دیکھ اگر تیرے پاس مال نہیں ہم تجھے مال دے دیں تیرے پاس سواری کا جانور نہیں بچا ہم تجھے دے دیتے ہیں اگر کوئی لوٹ گیا ہے لوٹ گیا مالدار بھی ہوتا تھا کوئی بینک ایکاؤنٹس وغیرہ کریٹ کارڈ تو ہوتے نہیں تھے لوٹ گیا لوٹ گیا ڈاکو نے لوٹ لیا کچھ بھی نہیں بچا سب کوئی لوٹ کے لے جاتے تھے سوائے بدن کے کپڑوں کے امام نے کہا کھانا نہیں میں کھانا تجھے کھنا ہوں مکان نہیں مکان تجھے دوں تیرے دیر رہنے سینے کے انتظام کروں جب امام نے ساری باتیں کی اس دور کی جنوین پرابلمز تھے وہ شامی کہتا ہے کہ حسن اس لمحے سے پہلے آپ کی انسٹرک آیت پڑھی سمین پر اپنا نمائندہ کس کو بنائے پھر اسے کہا کہ دیکھیں حسن آپ اور آپ کے باپ سے پڑھ کر کوئی ناپسندیدہ نہیں تھا اس لمحے سے پہلے لیکن اب اس لمحے کے بعد آپ اور آپ کے باپ سے پسندیدہ مرینے کے عام میں کوئی نہیں ہے اخلاق امام حسن دشمن کے ساتھ بھی ایسا برتا ہو گھر کی کنیز تھی آ رہی تھی شوربہ لے کے گر گیا امام حسن کے اوپر اس دور میں کنیزوں کو وہ غلاموں کو سختری سزائیں دی جاتی تھی کچھ نہ کرنے پر بھی تکلیف دی جاتی تھی یہ تو اتنا بڑا اس نے غلطی کر ڈالی تھی اس پر تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا امام نے اس کو معاف کر دیا نہ فقط معاف کیا آزاد کر دیا کہ جائے کرنے سجھ رہے خدا میں آزاد کیا میں نے یہ اخلاق آج ہم بڑے ہو رہے ہیں آج آپ لوگ جوانی کی ایج میں آ رہے ہیں کلاس 9, 10, 11, 12 اب آپ لوگ آہستہ آہستہ پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہیں اگر ہم امام کے ماننے والے ہیں ہمارے کردار میں اتنی نرمی اتنا پیار اتنی شفقت ہونے چاہیے خاندان بھائی بہن ماں باپ دوست احباب رشدار پڑوسی گزنز سب کہیں کہ واقعا اس سے اچھا ہنسل کوئی نہیں ہے ہمارا اخلاق بیسٹ ہونا چاہیے دیکھیں بیٹا ایک بات یاد رکھیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں خدا کے لئے عام انسانوں کے لئے ہمارے پاس کیا ہے پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھ کر کہ مسلمان نہیں ہوا تھا امام کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا تھا وہ ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے ان کے برطاو کو دیکھتے تھے ان کے اچیچوٹ طریقے کار کو دیکھتے تھے وہ کس طرح سے ان کا بیہیویر دوستوں کے ساتھ اس کو دیکھتے تھے مسلمان ہوتے تھے آپ کی گرویدہ ہو جاتے تھے ان کے ماننے والوں کو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ پر ایک چیز اور جو ہے بطر خانس امام حسن کے حوالے سے ڈسکس کروں اب ٹائم نہیں بچ رہا تو مجھے لگتا ہے کہ میں اب صلح امام حسن پر نہیں جاؤں گا میں صرف دو واقعات مزید علمی اعتبار سے امام حسن کے زمانے کے ڈسکس کروں مقام رہبہ میں ہیں امام علی علیہ السلام سلکار اور یہ وہ دور ہے جب امام کی خلافت کا دور چل رہا ہے اچھا واقعات علم بھی بہت ہیں بچپن کے بڑا جوانی کے میں آپ کو یہ سنا ہوں اس کے بعد بچپن کا واقعہ پہ سناتا ہوں مقام رہبہ میں ایک شخص آیا آ کر بڑی محبت کا اظہار کرنے لگا ہے امام علی سے امام علی نے کہا نہیں تو ہمارا مخلص نہیں ہے تو امیر اشام کا آدمی ہے اور وہاں سے آیا ہے تو اور تجھے کوئی سوالہ دے کے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے تو سوال پوچھ کیوں تو جھوڑ بات کر رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ بادشہروم نے کوئی سوالات پوچھیں اور ہمیں ان کے جوابات چاہیے امام نے امام حسن کے طرف بھیجا اور امام حسن نے اس کو ریسیو کیا تو امام حسن نے جو ہے پھر عجیب ہے ایک قصہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے جب امام حسن کے پاس آیا جب امام علی نے کہا میرے دونوں بیٹے بیٹھیں کسی سے پوچھ لے امام حسن کے پاس آیا امام حسن نے کہا آپ تو میرے پاس آیا ہے تو اب سوال بھی میں بتاؤں گا جواب بھی میں بتاؤں گا امام نے کہا تیرہ پہلا سوال یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے دوسرا تیرہ سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ کتنا ہے چوتھا سوال یہ ہے کہ خنصہ کسے کہتے ہیں اور پانچہ سوال یہ ہے کہ وہ دس اشیعہ کون سی ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے سے قوی تر ہیں آپ نے فرمایا ہے سن حق و باطل کا فاصلہ چار امیلیوں کا فاصلہ جو آنکھوں سے دیکھا وہ حق ہے جو کانوں سے سنا وہ باطل ہے اچھا اس دور کے تبارے سے امام نے بات کی یہ نہیں اشارہ ہے علماء فرماتے ہیں یہ اشارہ تھا کہ دیکھ میری بات سن تُو نے جو دین سنا ہے وہ سنا ہے ہم نے پیغمبر کو دیکھا ہے تیرہ دن سا ہی یا ہمارا بتایا ہوا دن سا ہی کانوں سے سنا باطل آنکھوں سے دیکھا ہوا خیر امام نے فرمایا کہ دوسرا جو ہے وہ زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ اتنا ہے کہ مظلوم کی آس پہنچ جاتی ہے بغیر ٹائم تیکی ہے یعنی امام فرما رہا ہے ہر چیز سائنٹیفک کلکولیشن سے نہیں ہوتی ہے وہ جو امام شہاب دے رہے ہیں وہ اس خونسا کے سے کہتے ہیں کبھی اس کے بارے میں تین ہو پائے مرد کے عورت اور پھر امام نے اس کا بتایا کہ اس کے دیکھا جائے گا کہ وہ پشاپ کس طرح سے کرتا ہے اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ اسے مرد بنا کھاتے میں ڈالا جائے گا یعنی جو مشکل ترین مسائل شاید آج کے دور میں بھی چل رہے ہیں اہیمہ نے اس دور میں مسائل کے آنسر کی ہیں وہ دس اشیاء کونسی ہیں جن میں سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں تو امام نے فرمایا کہ سنو دس چیزیں وہ ترتیب سے جو ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ کر ہیں سب سے پہلے پتھر ہے پتھر کے اوپر لوہا ہے جو پتھر کو کار دیتا ہے لوہے کے اوپر آگ ہے جو لوہے کو پکڑا دیتی ہے آگ کے اوپر پانی ہے جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے یہ چار اس کے بعد امام چلے گئے اوپر کب پانی سے طاقتور وہ بادل ہے جو پانی کو اپنے اندر سمیڑ لیتا ہے بادل سے طاقتور ہوا ہے جو اس بادل کو آرام سے اڑاتی ہے اس ہوا سے طاقتور وہ فرشتہ ہے جس کے اشارے پر جسے پروردگیار لڑھ نے ہواوں کا اختیار دیکھ کے رکھا ہے اس فرشتے سے اوپر ملک الموتہ ہے جو اس ہوا والے فرشتے کو بھی موت دے دیں گے یہ آٹھ ہے پھر جنابی علی ملک الموت سے اوپر خود موت ہے جو اس ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی سب کچھ تباہ ہو جائے گا حتی خود موت بھی ختم ہو جائے گی اور موت سے اوپر امر الہی ہے اور امر الہی وہ اتنا طاقتور ہے جو موت کو بیٹال دیتا ہے یعنی امام حسن نے باتوں باتوں میں انشاءت فرمایا امیر شام کو پیغام دیا کہ سن یہ جو شروع کی چارچی سے تھی نہیں تیرے اختیار ان پر یہ بس زیادہ زیادہ پتھر پر لوہے پر آگ پر پانی پر تو یہ دنیاوی طاقت میرا اقتدار وہ اقتدار ہے کہ جہاں بادنوں پر بھی میرا اختیار ہے ہواوں پر بھی اختیار ہے فرشتوں پر بھی اختیار ہے موت پر بھی اختیار ہے میں اولیل امروں صاحب امروں موت پر بھی میرا اختیار ہے امام مشتبہ وہ شخصیت ہیں وہ مقام امام ہے مشتبہ علیہ السلام کا بس وقت نہیں بچا میں بچپن کا ایک واقعہ سنا دو بچپن میں ایک واقعہ پیش آیا اب یہ شاید فقی مسائل کے دوار سے سننے والا بھی نہیں آج کے دور پیش بھی نہیں آتا پہلا خلافت کا دور تھا امام حسن تو بل بل بچپن کے عالم میں تھے کسی نے اگر سوال پوچھا کہ بھئی کسی نے احرام کی حالت میں حج میں شکار کرنا حرام ہوتا ہے شیط المرک کے انڈے کسی نے کھالی ہیں کیا کرے کیا کفارے میں دینا ہوگا خلیفہ کو نہیں آتا تھا جواب عبدالعہمار نے آف کی طرف بھیجا ان کو بھی جواب نہیں آتا تھا انہوں نے کہا بھائی اس کا جواب علی دے سکتے ہیں بابی مزیند العلم امام علی کے پاس آئے امام علی بھی بعض اوقات بتاتے تھے امام علی نے کیا کیا امام حسن کے طرف امام حسن چھوٹے سے بچپن ہے علم میں امام حسن نے کہا کہ بھائی دیکھیں اوٹ لیں اوٹنیا لیں اوٹوں کو جناب علی جتنے انڈے کھائے تھے اتنی اوٹیوں پر چھوڑ دیں جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے رائے خدا میں دے دیے جائیں مکہ مکرمہ کی طرف رہنک کر دی جائیں اور خانے کعبہ کی طرف دے دی جائیں خدا کی بارگاہ پر خرش کر دی جائیں اللہ پر زبا کر کے جاندے روم تقسیم کر دی امام علی مسکرائے کہنے لگے کہ بیٹا کچھ انڈے خراب بھی تو نکلتے ہیں امام حسن فرماتے کہ ہاں بابا لیکن کچھ حمل ضائع بھی تو ہو جاتے ہیں ہر اوٹنی تو بچہ نہیں دیتے اس لیول پر یعنی یہ علم جو ہے وہ دنیا کا سیکھا ہوا علم نہیں ہے میرا اور آپ کا علم نہیں ہے راؤنڈ دول میں سیکھ لیا یہ وہ علم تھا جو خدا کے پاس ہے علم لدنی علم لدنی لے کر آئے تھے احمد تاہین پرودگار کے پاس سے یہ صاحبیں کمال تھے پرودگار کے اس روح زمین پر نمائندہ تھے خدا سے دعا کرتے ہیں ولادت کی شب ہے محبہ آور کر رہا تھے پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ زمانے کے امام کے صدقے میں امام مشتبہ کے صدقے میں پورے عالم انسانیت کو اس بیماری سے محفوظ فرما جیسا امام چاہتے ہیں ویسا با اخلاق با کردار بنے کی ہم سب کو توفیق قناہت فرما جو سیکھ رہے ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے عمل پیرا ہونے کی توفیق قناہت فرما زمانے کے امام کے آوان انسان میں ہم سب کا نام شامل فرما یہ نوجوان یہ جو ٹیم فرنڈس فورم کی ٹیم ان حالات میں بھی کوشش کر رہی ہے کسی نہ کسی طرح بچوں کے پاس کچھ نہ کچھ علم آ جائے سیکھ لیں پالنے والے ان کی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی کوشش کو بھی بارگاہ قبول فرما اور بالخصوص مرہوم غلام علی پنجوانی صاحب کے درجات بلند فرما جو یہ زبردست ایک سواب جاریہ کی بنیاد رکھ کر گئے خدا کرے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاریہ ساری رہیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آخر میں ایک مردہ سورہ الحمد تین مردہ سورہ اخلاص مرہوم غلام علی پنجوانی صاحب کے لئے بھی ڈاکٹر جیم رحمانی وغیرہ ان سب کے لئے ایک مردہ سورہ الحمد تین مردہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ